جاہن دوستو ٹیم اینیمل برڈز ویل فیر سرسہ ہریانہ سے تو دوستو آج ہماری ٹیم جا رہی ہے راجستان کے شری گنگا نگر کے پاس میں ہی گاؤں ہے کمین پورا وہاں پر نیو راو جی ڈیری فارم ہے اب آپ سوچیں گے کہ ہم اس ڈیری فارم پر کیوں آئے ہیں اوہ دوستو اس لیے کیونکہ ہم یہاں پر دیسی گو ماتا دیسی جو ہمارے بھارت کی نسلیں ہیں جو ہمارے بھارت کے واتاورن میں جیتی ہیں رہتی ہیں پلتی ہیں ہم یہاں سے وہ گو ماتا لینے آئے ہیں کیوں لینے آئے ہیں کیونکہ ہمارے جیسے بھی چھوٹے بچے آتے ہیں پپیز آتے ہیں منکیز کے بچے ہیں کیٹس ہیں تو بہت سے ایسے کیسز ہیں جنہیں دودھ کی بہت زیادہ وشکتہ ہوتی ہے کیونکہ دودھ گائے کا دودھ سب سے بہتر مانا جاتا ہے بچوں کے لیے تو دوستو ہم نے یہ گائیں لکشمان بھائی سے پرچیز کی تھی اس نے کل ہی بچہ دینا تھا جیسا کہ آج ہم نے ان سے کال کر کے پوچھا تو اس نے ایک بچری کو جنم دیا ہے پرنتو یہ گائیں لینے کے بعد جب ہم نے اس کے تھانوں کو ان کے کہنے پر چیک کیا تب پتہ لگا کہ اس کے جو پیچھے کے تھان ہے اس میں سے ایک تھان میں تھوڑی دکت تھی تو انہوں نے ہمارے کو بولا کہ آپ سیوہ والی جگہ پر اس بچی کو لے کر جا رہے ہیں دیکھیں آپ یہ گاڑی میں لوڈ ہو چکی تھی اسے ہم لانے ہی والے تھے پرنتو انہوں نے منع کر دیا اور اسے اتار لیا تو یہ رہے ہمارے شیلٹر کے نئے مہمان اس کا نام ہم نے رکھا ہے یشودہ اور جو نندی ہے ان کے پیچھے اس کا نام تھا کانہا کانہیا تو یہاں پر ڈب والی کے پاس یہ ایک ڈابے پر رات کو کھانا کھایا تقریبا ہمیں دس گھنٹے کا سفر لگا آنے جانے اس سارے میں تو ہماری جو یشودہ ہے وہ دوسرے بیانت کی ہے اور ہمارے شیلٹر ہاؤس پر پہنچ گئی ہے اب اس کے جو بچے ہوں گے وہ ہمارے شیلٹر ہاؤس میں ہی رہیں گے چاہے بچڑا ہو بچڑی ہو ہمیں سبھی کو ایکول ہی مہتب دینا ہے کیونکہ ہمیں اس گائیں سے بیجنس نہیں کرنا ہے یہ گائیں ایک ماتا کے روپ میں آئی ہے اور شیلٹر کے بچوں کو پالنے کے لیے آئی ہے ہاں اس کے بچے کو بھرپور دودھ ملے گا پرانٹو اس کے بعد دودھ بچ جاتا ہے تو وہ دوسرے بچوں کے لیے آئے گا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ شہدہ اور کنیہ کی یہ جوڑی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرون بتائیے اور سپورٹ کرتے لیے جہاں